اللہ بھلا کرے آمر لیاقت کا آمر لیاقت کا نام سندری تھنڈ پھائی سارے ہیں وہ ایک آدمی کو میں نے کہا میں نے کہا وہ فلان آدمی نے فلان آدمی نے ایک دوست تھا اسے میں نے کہا میں نے کہا فلان آدمی نے اٹھارہ سال کی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور وہ ہے خود پچاس سال کا اٹھارہ کی شادی کر لی ہے اس کے بعد خیر آگے اور باتیں شروع ہو گئی تو پانچ چھ سات منٹ کے بعد میں نے اسے کہا یار تم میری بات صحیح طرح سن نہیں گئے انہوں نے کہا تیری بات کیا سنو میرے دماغن سے اٹھارہ گھومی جا رہا ہے میں اٹھارہ سوچ رہا ہوں اٹھارہ آمر لیاقت صاحب دامد برکاتہ اٹھارہ سال کی بچی سے شادی کر لی آفرین سلام اس بچی کو ہے جس نے اور لڑکیوں کو یہ حوصلہ دیا کہ نہیں اس طرح بھی قربان ہو سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اس نے حوصلہ دیا دوسری بچیوں کو کر دو قربان اپنے آپ کو اسی طرح کرو یہ اس کو عادت بناو اس کی عادت شادیاں کرو مجھے آمر لیاقت پر کوئی اتراز نہیں اس لیے کہ اس نے شادی کی نکاح کیا ہے اس نے نکاح کیا ہے نکاح کرنا تو بالکل جائز ہے وہ اٹھارہ سال کی کرے چاہی سولہ سال کیسے کرے کرے لیکن آگے بھی پھیلاو اس بات کو احمد کرو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو کہ شادی کر لو دوسری اور پہلی کو چھوڑ دو یہ نہ کرو ایسا نہ کرو احترام کرو سپیہا احترام کرو ان کا بھی احترام کرو دوسری کرو اللہ احمد تحفیق دے لیکن یہ ایسی چیز ہے ایک ایسا موضوع ہے جس جو ہر کسی کے کدھ 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 رہی ہے نکالتا ہے کدھ 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 رہی ہے ایمی سن کے مزے آ رہے ہیں کہ کیا آپ بات کیا تھا ہائی سب سران بیان ایک طرف اور یہ جو آپ نے بات کیا وہ ایک مارے بزرگ تھے وہ بہت بڑے آدمی تھے تو اسپتال میں داخل تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس زیادہ نے کہا کہ جی تسی ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے تڑی تو شادی ارینجز کیتی ایسی تسی بماروں کے پہ توٹھ کے بیٹھ لی انہوں نے کہا کدھو یہ موضوعی ایسا ہے کیا کرے کیا کریں اس کو اللہ نے بنائے سسٹر میں ایسا کیا کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم اللہ سے دور ہوئے ہیں یاد رکھنا ہم اللہ سے دور ہوئے ہیں تو اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے محروم کر دیا ورنہ صحابہ کی زندگی پڑھ پڑھ کے دیکھیں صحابہ کی زندگی آن اس وقت یہ رواز ہی نہیں تھا کہ عورتیں مائنڈ کریں عورتیں خوش شادی کراتی تھے اب تجھے کر کے دیکھو شادی لگ جائے کہ پتا آمر لیاکت دامت برکاتہ نے شادیاں دو کو طلاق دے کے کیے پیسری ان کی ہوتیوں نہیں کر سکا مدھا پھر تھا کہ ہوتے ہوئے کر کے شادی کرنی کرو لیکن پچھلیوں کے ہوتے ہوئے کرو اور ان کو رازی کر کے کرو پھر دیکھو مزے زندگی مزے دارد ہو جائے گی جیسے ہمارے وہ مفتی تارک مصول تین شادییں کر کے بیٹھا ہے وہ بلی جرد بلی جرد خور چوتھی کی بھی بات بات وہ بہانے بہانے مفتی تارک مصول سے بہانے بہانے پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں چوتھی بھی کرنا چاہتا ہوں کوئی ہے تو مجھے خود ہی آ اپنے آپ کو قربان کر لے